یا رسول اللہ ہار ہو بے بھاویں اوہ بھارا نہیں ہوندہ اوہ جدوں تک نارا رسالت نہ لگے کدے آشکاندہ نتارا نہیں ہوندہ نارا رسال جدوں تک نارا رسالت نہ لگے کدے آشکاندہ نتارا نہیں ہوندہ جدے وچھ لواب آپ سٹ دینے ناصر اوہ خو حشر تک کھارا نہیں ہوندہ جدے وچھ لواب آپ سٹ دینے ناصر اوہ خو حشر تک کھارا نہیں ہوندہ تو میں جس سناخان مصطفیٰ کو دعوت سکن دینے لگا ہوں کیونکہ وہ بہت پیچھے بیٹھے ہیں مجھے پتا نہیں تھا میں نے بھی ان کو آگئے آنے کے دعوت نہیں دی میں شکل سے واقع نہیں لگے ان کی تعریف اپنے ندا سے کر دیتا ہوں کیونکہ میں ماذر چاہتا ہوں وہ پیچھے بیٹھے ہیں یہی کہہ دیتا ہوں اللہ ہوتا ہے یا رسول اللہ میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ دنیا جن کی دیوانی ہے ارے وہ میرے دل کا جانی ہے محبس کہہ دیجئے سبحان اللہ ارے دنیا جن کی دیوانی ہے وہ میرے دل کا جانی ہے اہل سنت اور جماعت ان کی دیوانی ہے ان کا لہجہ ترتیلی اور گفتگو قرآنی ہے یہ بات بڑی ایمانی ہے کہ یہ محفل بڑی نورانی ہے بڑھ کے بڑی وجدانی ہے اور جس سناخان مصطفیٰ کو دعوت سکن دے رہا ہوں اس کا نام جناب محترم حافظ محمد صابر نورانی ہے جناب محترم اسناخان مصطفیٰ حافظ محمد صابر نورانی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گواہ زمانے کا ہر بلی ہے ارے جدر بھی دیکھو علی علی ہے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فری تمامی ہمیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات عزیبکار مشکور ہوں جناب حافظ احمد فراز صاحب کا جنہوں نے آج پھر میرے اپنے ہی گاؤں میں مجھے حاضری کا ان کے توصل سے حاضری کے شرف حاصل ہو رہا ہے تو حضرات عزیبکار تمامی اباب نے مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے آپ باپ میرے کیال میں سوچ رہے ہوں گے وسیم بھئی کبھی نکابت کرتے ہیں کبھی نات پڑھتے ہیں لیکن مہربانی ہے ان کے جنہوں نے یاد رکھا ہے کرنی تو ہم نے ان کی تعریف ہی ہے نا سناخانی کی صورت میں ہو یا نکابت کی صورت میں ہو خانکابیان کی صورت میں ہو تو تمامی اباب میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا حبیب اللہ حضرات عزیبکار میں نے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہے تمامی اباب نے میرے ساتھ مل کر کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو ایک منٹ کے لئے بلند کر کے پڑھنا ہے کوئی زبان